الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاء اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم دروشریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریات شورہ فاتحہ کی کل والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو ارشاد فرمایا تھا کہ مالک یوم الدین مالک جزا کے دن کا بادشاہ جزا کے دن کا یہاں اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایک تسلی بھی دی ہے کہ جزا کے دن کا مالک ہوں میں قاضی اور جج نہیں ہوں بلکہ جزا کے دن کا مالک ہوں اس لیے کہ یاد رکھیے گا جو قاضی ہوتا ہے جج ہوتا ہے وہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا پابند ہوتا ہے قانون سے ہٹ کر اگر وہ فیصلہ کرتا ہے دنیا میں تو اس کے فیصلے پر اعتجاج ہو جاتا ہے لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کو قانون سے ہٹ کر بھی اختیارات ہوتا ہے جیسے دنیا میں اس کی مثال دیکھیں خدا نخواستہ ایک آدمی نے قتل کر لیا اس کو گرفتار کر لیا اف آی آر ہو گئی اس کا معاملہ کوٹ میں چلا گیا کوٹ نے اس کو سزا موت دے دی پھر وہ سیشن کوٹ سے اوپر گیا سیول کوٹ پھر ہائے کوٹ پھر سپریم کوٹ سب نے اس کی سزا کو باہر رکھا اور اسے سزا موت دے دی اب آخری آپشن اس شخص کے پاس کیا بچتا ہے کہ وہ صدر مملکت کے پاس ہے اور صدر مملکت سے وہ جا کر یہ کہتا ہے جناب میرے بیٹے نے قتل کیا اور اسے سزا ہو گئی سپریم کوٹ نے بھی وہ سزا بہار رکھی ہے اب آپ کے اختیار میں ہے چونکہ وہ قانون کے پابند ہیں لیکن آپ مالک ہیں بادشاہ ہیں آپ چاہیں تو اس کو معاف کر سکتے ہیں یہ اختیار آپ کے پاس ہے میری بات سمجھ رہے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہوں کاضی اور جج نہیں اس لئے دوسری جگہ فرمایا لا يسلو اما یفل جو وہ کریں ان سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں کیا اس لئے کہ مالک ہے مالک کی مرضی ہے اچھا پھر اس میں آپ ایک بات دیکھیں کہ جب ہم کورٹ میں کوئی بھی بندہ جاتا ہے یہی جو میں نے ایک مثال دی اللہ بچائے جب یہ کورٹ میں جائے گی تو ہر کورٹ کے لئے آپ کو ضرورت کس کی پڑے گی جو جج کے سامنے بات کرے وکیل کی سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کس کی ضرورت پڑے گی وکیل کی لیکن جب قانون ختم ہو گیا اور قانون نے وہی سزا بہار رکھی اب جانا ہے صدر مملکت کے پاس تو وہاں وکیل جائے گا بلکہ وہاں کون جائے گا سفارشی جو سفارش کرے چاہے وہ ایم پی ہو چاہے امن ہو چاہے منسٹر ہو چاہے اس کا بیٹا ہو چاہے اس کا والد ہو تو ایسا آدمی تلاش کریں گے وکیل کا اب کام نہیں ہے اب کام کس کا ہے سفارشی کا تو قیامت کے دن اللہ کون ہے مالک اور مالک کے سامنے کام کس کا ہے سفارشی کا اور سفارشی کون ہے سب سے بڑے سفارشی امام الانبیاء سرکار دعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سفارشی ہیں اس لئے فرمایا کہ قیامت کے دن میری زبان پر یہی بات ہوگی یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی اے میرے اللہ میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا اور فرمایا میں تفصیلی روایت ہے کہ ایک بہت بڑا لمبا سجدہ کروں گا جو تمہارے دنیا کے دنوں کے اعتبار سے سات دن اور سات راتوں پر محیط ہوگا پورے ہفتے کا ایک سجدہ اور سجدے میں عرض کیا ہوگا فرمایا میں اللہ کی وہ تعریف کروں گا جس کا بھی مجھے بھی علم نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرف رہ سکایا محمد صلتو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے سوال کیجئے آپ کو دیا جائے گا تو سب سے بڑی اور پہلی سفارش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن کے جو حافظ ہوں گے وہ بھی کریں گے علماء بھی کریں گے فرمایا ایک قرآن کا حافظ دس ایسے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا جو سارے کے سارے ایسے ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو اس طرح ایک عالم شہید نیک لوگ اولیاء تو ان کی سفارشیں چلیں گے تو اللہ تعالی نے فرمایا مالکی یوم الدین جزا کی دن کا مالک ہے اس لئے تم گھبراو مت اور مالک کو راضی کرنا آسان ہوتا ہے بادشاہ احکم الحاکمین ان کو راضی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے باقیوں کو راضی کرنا مشکل بادشاہوں کو راضی کرنا آسان ہمارے اندوستان کے مشہور مغل بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے نور جہاں سے شادی کیا اللہ کہ نور جہاں ایک عام گھرانے کی لڑکی تھی وہ بادشاہ تھے شادی شادی کیسے ہوئی جب یہ شہزادے تھے نا تو ایک کھیل کے میدان میں چلے کے دیکھا یہ لڑکی کھڑی ہے اپنی رائیت کی تو اس کو دو کبوتر پکڑا دی کہ کبوتر پکڑو میں تماشا دیکھوں شہزادہ وہ رائیت کی بچی اس نے وہ کبوتر پکڑ لیا تو جب شہزادہ وہ دیکھ کر آیا تماشا واپس آیا تو ایک کبوتر موجود تھا دوسرا تھا ہی تو اس نے کہا بھی کبوتر میرا کہاں گیا کہا اڑ گیا کہا کیسے اڑا اس نے دوسرے کو بھی ایسے کر کے چھوڑا ایسے اڑ گیا اب وہ جو عدہ بھا گئی اپنے اببہ سے کہا شادی اسی سے کرنی شہزادہ تھا اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پہ انسان عشق کرے شادی کرے لیکن چونکہ شہزادہ تھا بادشاہوں والی عادت ہے اس لئے میرے عدد فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایک عدہ چاہیے وہ عدہ کیا تھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل کی اس بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا ماف کر دیا کانٹے کی ٹہنی اٹائی ماف کر دیا اب یہ کیا ہے یہ احکم الحاکمین ہے تو فرمایا مالک یوم الدین تم تسلی رکھنا تسلی رکھنا انیس بیس تو ہو جاتا ہے کام تو تم پورا کر رہے ہو دیکھیں شکایت ہوگی وہاں جہاں کام ہوگا یا کام نہیں ہوگا وہاں کیا شکایت ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ڈگری کے وہ کہتے رہتے ہیں مولی صاحب آپ دیکھیں ڈگری کے تقریبا ہر وارڈ میں ایک خاک روب صفائی کرنے والے موجود ہیں تو کئی ایسی گلیاں ہیں جن کے خاک روب ہیں لیکن وہ صفائی کرتے ہی نہیں تو کبھی کسی کو شکایت بھی نہیں ہوتی شکایت وہاں ہوتی ہے جہاں وہ جادو لگاتا ہے تو کہتے ہیں جی صحیح جادو نہیں لگا ہے سمجھیں تو کام جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح تو ہے نہیں نماز بھی ہماری پوری نہیں ہمیں تسلی دے دی روزہ بھی ہمارا پورا نہیں زکاة بھی پوری نہیں اللہ کی عبادت پوری نہیں تو فرمایا بس تھوڑا بہت کر رہے ہوں نہ گھبرانا نہیں میں مالک ہوں میں قاضی اور ججھ تھوڑی ہوں جو قانون کا پابند ہو میں مالک ہوں مالکی امید دین جس کو چاہوں گا بخش دوں گا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور معمولی سی باتوں پہ فرمایا حدیث میں کہ قیامت کے دن میں کچھ لوگوں کو بخشنا چاہوں گا لیکن ان پر لوگوں کے حقوق ہوں گے اب جناب لوگوں کے حق ہیں اب فرمایا بخشنے کا بہانہ کیا ہوگا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ محشر میں کھڑے ہوں گے جن کے اس شخص پر حقوق ہیں اللہ تعالیٰ جنت کے محلات کو اونچا کر کے ان کو دکھائے گا اسی لین والوں کو جن کے اس شخص پر حق ہیں وہ دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ کیسے سے بردست محلات ہیں فرشتہ گزرے گا کہے گا آپ کو چاہیے کہا مجھے کیوں نہیں چاہیے بھائی یہ محل تو مجھے ضرور چاہیے کہا اچھا پھر ایسے کرو خالد کا جو تمہارے ذمہ ہے کہنا اس کو معاف کر دو یہ محل تمہارا ہو جائے کہا جی میں نے تو معاف کیا معاف کیا معاف کیا اب معاف کروارا ہے خود کیونکہ اس کو بخشنا ہے اس لئے معاف کروارا ہے اور مالک ہے تازی نہیں ہے اس لئے قانون کا پابند نہیں حدیث شریف میں آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسئل نبی میں بیٹھے ہیں اور آپ نے فرمایا مسکرہ دیئے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کس بات پر مسکرہ ہیں فرمایا تیامت کے دن میرے رب نے ایک انسان کو بلایا ایک آدمی کو بلایا اور اس کے جتنے چھوٹے گناہ تھے وہ سارے گنوا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ یہ گناہ کیا جی کیا یہ کیا یہ کیا سارے چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے نہیں گنوا ہے چھوٹے گنوا ہے اب جب اس نے سارے گناہوں کا اقرار کر لیا تو اس نے کہا جی اب تو میں مارا گیا لیکن اب تو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا تذکرہ اللہ وہ دل میں کہہ رہا ہے نہ ہو نہ ہو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑا کوئی بھی گناہ نہیں گنوایا سارے چھوٹے گناہ گنوا کر اس سے اقرار کر کے فرمایا چلو بھائی جتنے یہ تم نے گناہ کی ہے نا جتنا جتنا یہ تمہارا گناہ ہے اتنی اتنی میں تمہیں نیکیاں دے رہا ہوں تو بندہ کہنے لگا یا اللہ میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں تو جب یہ بات کہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں اس بات پر اس لیے ہسا کہ پہلے تو وہ ڈر رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہیں مارا گیا اب خود یاد دلا رہا ہے کہ میرے تو اور بھی کچھ کرتود تھے کچھ اور بھی کرتود تھے جب چھوٹا گناہیں اس پر اتنی نیکی مل رہی ہے تو بڑے گناہ پر تو بڑی نیکی ملیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نشکرہ دی کیونکہ مالک ہے اس لیے دیکھیں قانون کے مطابق عدل و انصاف کے مطابق کرے گا لیکن ہمارے ساتھ میں نے کیا کہا تھا الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ رحمی رحم ہو کرمی کرم ہو ورنہ فرمایا قانون تو یہ ہے کہ ایک آدمی کو قیامت میں کہا جائے گا میاں تم سے کیا معاملہ کیا جائے رحم کا یا انصاف کا وہ کہے گا جی انصاف کریں میں نے تو پلک جھپکنے کی اتنا وقت کے جس میں اپنی آنکھ کی پلک جھپکوں اتنی بھی میں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی تو فرمایا اسے کہا جائے گا کہ اس کو جہنم میں جہنم کے باہر سے اس کو پھرا کے لے آو فرمایا جب اس کو پھرا کے لے آئیں گے تو اس کو اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اس کی جان کنی کی عالم ہو جائے گا اور وہ مرنے کے قریب ہوگا اتنے میں ایک فرشتہ پانی کا گلاس لے کر گزرے گا اور وہ کہے گا مجھے پانی دے دو کہ اس پانی کی تو قیمت ہے کہ کیا قیمت ہے کہ تمہاری زندگی کے عادی عبادت کہ عادی عبادت لے لو مجھے ایک گلاس پانی دے دو اب ایک گلاس پانی دیا جائے گا اب وہ بڑا شرم سار ہوگا اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے دیکھو تمہاری ساری زندگی کی عبادت میرے دو گلاس پانی کی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو وہاں تو کیا چاہیے رحم رحم کی اپیر حضبہ عزید بستامی رحمہ اللہ تعالی جب خدا کے دربار میں پہنچے انتقال ہوا تو کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ کبھی کبھار معاملہ اللہ تعالی کھول دیتا ہے اپنے بزرگوں پر تو ان نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا فرمائے بھی اللہ نے اپنے فضل سے بخش دیا ورنہ ہمارا تو کوئی عمل نہیں تھا مولانا جامی رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا نے مجھ سے پوچھا جامی میرے لئے کیا لائے ہو تو میں کہوں گا معافی کی درخواست لائے ہوں قبول فرما لیجئے تو مالک یہ امید دی مالک ہے اور مالک قانون کا پابند نہیں ہوا کرتا قانون کا پابند نہیں ہوا کرتا اس لئے ہمیں تسلی دی کہ تمہارا جو ثابتہ ہوگا نا وہ مالک سے ہوگا کسی قاضی سے نہیں ہوگا اس لئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بیٹھے میں ایک بددو آگیا دیاتی انہوں نے کہا اے عمر قیامت میں حساب کون لے گا کون لے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا کیا مطلب کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں خدا خود لیں گے یا فرشتے لیں گے تو آپ نے فرمایا اللہ خود لیں گے کہ اللہ لیں گے فرمایا اللہ لیں گے وہ مڑا اور اس نے کہا پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ وہ جا رہا ہے آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ یہ کیا کہہ کر گئے ہیں کو بلوایا کہ میاں تم نے کیا کہا کہ اللہ تعالی لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کہنے لگے امیر المومنین آج تک مجھے رب کی طرف سے خیری خیر پہنچی ہے جب مجھے پتا چلا معاملہ اس کے آت میں ہے تو میں نے کہا ادھر بھی خیری خیر ہونی ہے معاملہ اس کے آت میں ہے فرشتوں کے آت میں تھوڑی ہے اس کے آت میں ہے تو خیری خیر ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں بڑا ہی پیار کرتے ہیں بڑا ہی رحم ہم پر کرتے ہیں بس ہمیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے جیسے دنیا میں ستاری کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہوئے رحم کا معاملہ کیا ہوئے اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک تیاد الجلال والاکرام اللہم آئیننا على ذکریک و شکریک و اسن عبادتی اللہم آسنا قوتنا فی الامور کلیہ و اجلنا من خجد دنیا و اداب الاخرہ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی کریم محمد و آلی صحبہ اجمع جزاکم اللہ